ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایر کنڈیشنر کے کنیکشن کس طرح سے کیے جاتے ہیں جیسے کی ایر کنڈیشنر کا جو بورڈ ہم لگاتے ہیں وہ کس طرح سے کنیکشن کرتے ہیں ڈی پی سوچ کتنے ایمپیئر کا لگانا چاہیے یہ سب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اور آگے اور پیچھے کی طرف ایک دو موڈل کا باکس ہے جس کے اندر کیا لگنے والا ہے یہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم وائرنگ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایر کنڈیشنر ہے یہ آپ کے سامنے دو موڈل کا باکس ہے جس کے اندر ایک سوکٹ لگا ہوا ہے جو کی سولا ایمپیئر کا سوکٹ ہے اس اسٹیپ لائزر کا کنیکشن ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائرنگ یہ وائرنگ ہم نے چار ایم ایم کی لگائی ہے چھ ایم ایم کی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر زیادہ دوری نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں پر چار ایم ایم کی کیبل لگا رکھی ہے جو کہ ڈائریکٹلی یہاں سے لے کر سیدھا سیدھا ایم سی بی باکس یعنی کہ سیدھا سیدھا سرکٹ کے اندر سیدھا آ جائے گا تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو موڈل کی یہ پلیٹ ہے اور یہ ہے چار موڈل کی پلیٹ ہے اور یہاں پر ڈی پی سویچ ہے اور ایم سی بی وغیرہ کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے وہ تو ایم سی بی باکس کے اندر ایم سی بی لگائی جاتی ہے یہاں پر ڈی پی سویچ ہے یہ رہا ڈی پی سویچ جو کہ 32 ایم پیئر کا ہے یہ کافی مہنگا بھی ملتا ہے اس کے اندر نیوٹل اور فیز کس طرح سے کنیکشن کیا جاتا ہے یہ بھی ہم آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر دیکھتے دیکھتے ہی بتائیں گے یہ جو اس کا انڈگیٹر ہے یہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے گھراب ہو جائے تو دوسرا انڈگیشن بھی چینج کیا جا سکتا ہے اس کے اندر انکلوڈڈٹ انڈگیٹر ہے بہت ہی تگڑا سویچ ہوتا ہے کبھی بھی آپ ایر کنڈیشنر کی وائرنگ کر رہے ہو تو اس طرح کی سویچ الگ سے ہی لگائیں اور الگ سے اس کی وائرنگ کیا کریں یہ سوکٹ ہے جو کی سولہ ایمپیئر کا ہے ہم یہاں سے وہاں پار کریں گے ایک ہول کو جو کی اس پار اس پار ہو جائے گا یہ ہول جس سے کہ ہم وائرنگ بڑی ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انڈ تک ہم آپ لوگوں کو وائرنگ بھی بتائیں گے کہ اس کی وائرنگ کیس طرح سے کرتے ہیں یہاں پر یہ پورانا کام ہے یہ اب چالو ہوا ہے جو کہ ہماری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس پار ابھی دیکھنا آپ کے سامنے ہول آئے گا ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں دوستو جب بھی آپ وائرنگ کرتے ہو تو وائرنگ کرتے سمائے ائر کنڈیشنر کی جو وائرنگ ہوتی ہے وہ بالکل الگ سرکٹ ہونا چاہیے مطلب ائر کنڈیشنر کو جو وائر ہے بالکل الگ ہونا چاہیے اس طرح سے ہم ہول کو پار کر دیں گے ہول کو پار کرنے کے بعد اس کے اندر آسانی سے وائرنگ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے آپ وائرنگ ڈالیے گا اس پار اس پار سے اس پار نیوٹل فیس دونوں پہنچا دیے گا پار اب ہم یہاں پر کٹ کریں گے نیوٹل فیس کے کنڈیشن کو یہاں سے کٹ کرنے کے بعد جو دو وائر ہے وہ پیچھے کی سائیڈ ہو چکے ہیں ان کو ہم پہلے چھل لیں گے اچھی طرح سے چھلنا ہے زیادہ نہیں چھلنا ہے ڈی پی سوئچ کے اندر فس جائے بس اتنا ہی چھل لینا ہے چار ایم ایم کی کیبل ہے چھے کی بھی لگا سکتے ہیں بسٹ چھے کی رہے گی اگر زیادہ دوری ہے تو چھے کی رہے گی یہاں پر تیس سے تیس پٹ کی دوری ہے اس لئے ہم نے آپ پر چار ایم ایم کی کیبل لگا رہے ہیں ڈی پی سوئچ کا کنیکشن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ سیدھا ہے یہاں پر نیوٹل اور فیس یعنی ڈی پی سوئچ کا مطلب ہوتا ہے نیوٹل اور فیس دونوں کو کٹ کرتا ہے یہاں پر ایک سائیڈ نیوٹل ہے ایک سائیڈ فیس ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پیچ کو ڈیلا کیا اور بڑے ہی آسانی سے سکس ایم ایم تک کی کیبل اس کے اندر اٹیچ کر سکتے ہیں 32 ایم پیر کا سوئچ ہے جو کی نیوٹل اور فیس دونوں کو کٹ کرتا ہے یعنی کہ آؤٹپوٹ دونوں کو کٹ دیتا ہے یہاں پر ایک سائیڈ نیوٹل لگ گیا مین نیوٹل جو آتا ہے اس کے اندر اینڈکیٹر نہیں لگانا ہے اس کے اندر صرف اور صرف نیوٹرل اور فیز جو آگے سے آ رہے ہیں وہی کنیکشن کرنا ہے اسی اندر انڈکیشن وغیرہ نئی شیٹ کرنا ہے انڈکیٹر جو سیٹ ہوگا وہ نیچے کے حصے میں ہوگا یہ نیوٹرل ہے یہ فیز ہے کسی بھی طرح لگا سکتے ہیں آپ الٹا بھی لگا سکتے ہیں سیدھا بھی لگا سکتے ہیں لیکن لائن سیدھی ہونے چاہیے یہ جو کنیکشن ہے اس کے اندر ہم انڈکیٹر کے کنیکشن کرنا ہے جیسے ہی ہم سوچ اون کرتے ہیں تو انڈکیٹر بھی ساتھ کا ساتھ اون ہو جاتا ہے اس لیے اس کو نیچلے حصے میں لگانا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ لوگ سیٹ کیجئے گا اور لیکن پیچ کو ڈھیلا نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک بوڑی ہے جل سکتی ہے ائر کنڈیشنر جب کمپریسر لوڈ لے گا اس سمیتھ جل سکتا ہے تو اچھے سے ٹائٹ کیجئے گا اور وائرنگ اوریجنل لگائیے گا لوکل کمپنی کا لگاؤ گے تو شاید وہ اچھا نہ رہے اس طرح سے کس کے بہت اچھے طرح سے کس نہ ہے یہ آپ لوگوں کا میں نے ٹیمپریلی دکھایا ہے یہ جو کنیکشن ہے یہ آؤٹپٹ کا ہے یہ باہر جا رہا ہے سوکٹ کے اندر یہ دونوں کنیکشن اون کا ہے مین لائٹ کا ہے جو کی فیز اور نیوٹل آئیں گے اب ہم لگائے رہے ہیں باہر کنیکشن جو کی سوکٹ کنیکشن ہوتا ہے اسے ہم فٹ کر کے بھی دکھائیں گے کس طرح سے فٹ کرتے ہیں پیچ لگا کر کے یہاں پر نیوٹل فیز کا دھیان رکھ کے لگائیے گا گراؤنڈ لگانا نہ بھولیں ارثنگ بھی ضروری ہے لگانا تو یہاں پر ہم نیوٹل فیز لگا رہے ہیں اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ سوکٹ خراب ہو سکتا ہے اگر آپ ڈھیلا رکھے تو کیونکہ پلاسٹک بوڑی وغیرہ ہے کلیر ہے یہاں پر ہم پیچ کو کس رہے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایک خالی اسے میں ہم کیا لگائیں گے اس کے پیچ دوسرے لگانا ہے اس کے ساتھ آتے ہیں وہ پیچ اچھے نہیں ہوتے ہیں دوسرے پیچ لگانا ہے آپ یہ خالی حصہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بلینکپ لگے گا آپ سوکٹ بھی لگا سکتے ہو بلینکپ بھی لگا سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے یہ بڑا بورڈ رکھنے کا کارن یہ ہوتا ہے کی وائرنگ اچھے سے اندر سیٹ رہے ہیں یہ جو آپ ائر کنڈیشنر کا دیکھ رہے ہو اور یہ جو مین سرکٹ کا کنیکشن ہے یہ سیدھا پورے کمرے کی لائٹنگ کو آن کرے گا صرف اور صرف لائٹنگ کو آن کرنے والا یہ سرکٹ ہے اسے بھی ہم چار ایم ایم کا لگائے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ ایسی کا ہے ایسی کا سرکٹ بلکل الگ ہوگا یعنی کہ اس کمرے میں سے چار وائر جائیں گے باہر ایم سی بھی کے اندر جو مین سرکٹ کے دو ہوں گے اور دو ائر کنڈیشنر کے ہوں گے یہاں پر اچھے سے سیٹ کیجئے اور پروپرلی کام کیجئے الیکٹریشن کے صلح لے کے ہی الیکٹریسٹی کا کام کیجئے تب ہی آپ لوگ کر سکتے ہیں